بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے جی ویرس قدرت کا نظام دیکھیں گونر آوز سیلو یہ پہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں گونر آوز سیلو ہے میں اس کے بار کراؤں گے پرگرام کرو کل کیا کہہ رہے تھے رانہ سناؤلہ کل کیا کہہ رہی تھی بیڈی ام کہ جی وزیراعالہ سیکیٹریر کو سیل کر دیں گے وزیراعالہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے مزیراعالہ نے اگر ووٹ اوڈو کانفیڈنس لیا تو غیر آئی نہیں ہوگا اگر وہ نہ لے سکا میسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے اے ویڈ کھو اچھو گونر ہاؤس بلاہور میں سیلو ہو چکا ہے جسے کہتے ہیں اللہ گنزا ہو میں بار بار کہتا ہوں کہ پی ڈی ام کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آئیت بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی پلینر ہے پی ڈی ام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ حقار بولتے ہیں یہ وہ لفظ بولتے ہیں یہ اس نہج پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ خدای فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی خدا ہیں ماذا اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا نظامیت چلا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں لوگ ہمارے مقروض ہیں لوگ ہمارے مفلوج ہیں لوگ ہمیں دیکھ کے جیتے ہیں ہمارے قلب کے چمبش پہ چلتے ہیں ہمارے فیصلوں پہ بھکتے ہیں ہمارے بیٹروں پر کھڑے ہوتے ہیں ہم انصاف پریدتے ہیں ہم انصاف پیچتے ہیں یہ دیکھو یہ قدرہ دکھا رہی ہے یہ کہ قوانے رہوسہ سیل ہے وزیر اعلیٰ آج بھی پرویزل آئی ہے پنجاب اسیملی میں آج بھی کچھ نہیں ہوا وزیر اعلیٰ آج بھی وزیر اعلیٰ سیکرٹیر وزیر اعلیٰ ہاؤس آج بھی اس کو کسی نے سیل نہیں کیا وزیر اعلیٰ کو کسی نے دونوڈیوائی نہیں کیا لیکن آج گو انڈر پنجاب بلی گو ایمان اندر پر جایا ہے بار نہیں نکلتا پیاد ہے بار اور سینو ہے پیادے لیکن یہ ہون کے لیے سبق ہے جو سوچ دیں تو گھروں فکر کرتے ہیں بھائی میشت کی یہ حالت ہے میشت کی یہ حالت ہے کہ آپ آگے نہیں چل سکتے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی آگے پھر منفیکچرنگ سیکٹر بند ہو رہا ہے آپ نے آئیے میف سے مندے گھر لی کچھ نہیں بنا مجھے یہ بتا ہے وہ شباہ شیف آب یہ کہتے ہیں میں اپنے کپڑے بیٹھوں گا اور یار اگلے پی ڈی ایم ہون کرتے میں تاڑے کپڑے کیوں ہون کریں گے کٹ پتلی کورلر تاڑے کپڑے کیوں ہون کریں گے تُسی اس ویچھا نہیں تاڑے نا سترہ جولائی نہیں کیوں یا تُسی ویچھا نہیں تاڑے نا سولا اکٹوپر نہیں کیوں یا تاڑے کپڑے کسی نے نہیں لینے تاڑی پی ڈیا کوئی ہون نہیں کرے کوئی فمول بھی فضل الرمان لے کے جائے گا زرداری کار لے کے جائے گا کون لے کے جائے گا آپ کے مشیل میں کے اور آپ کے مغرب میں کے اور ہے آپ آج بھی محلاتی ساتھ جو میں انگیجڈ ہیں میں شک کی وہ حالت ہے کہ یہ دیکھو آپ کا ایک دہراج کس فنکشنل ہوا پر ہے یہ حالت ہے آپ کے اس وقت مولکی تاڑوں خود کوئی ہون نہیں کر رہا میں نے ایک دوسرے کلمہ کے لیے سوچو آپ سائیڈ میں کر دیتے ہیں آپ سائیڈ میں کر دیتے ہیں وزیرالہ صاحب کو وزیرالہ پردیتلے کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں حمزہ آ جاتا ہے پہلے بھی آیا تھا پیڈیم آ چکی کیا ہوگا آپ محشت کو ادھر لے کے جا چکے ہیں آپ کی سب تک ایکسپوز ہو چکے ہیں آپ کی جو تیس سال کی نوڑا کشتی تھی تو اس سب تک گھنگی گھنگی اور گھنگے حوام میں دھونچکی ہے کہ آپ مزید حوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں میں بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستانی کے جذبے ہیں ہاں آپ نجم سیٹی کو بے وکوف بنا سکتے ہیں نجم سیٹی ہمیں بے وکوف بنا سکتے ہیں کیونکہ جو بندہ ایک بہتے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت پیج دے وہ بے وکوف ہے پی سی بی کے چیئر مکشی بگر نجم سیٹی ہے اس طرح کی انٹرز لیتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ بے وکوف ہے یہ اپنی دنیا بھی پیج دے جنت کو جنت پر کوئی بھی بندہ جس کا آخرت بھی گئی وہ کمپروائز نہیں کرتے ہیں یہ آپ ہو رہا یہاں پر جب آتا واسطہ لیکشن کر آئے اگر آپ اقتدار میں اترول کریں اگر عوام آپ کو موڑ دیتی یہ آپ کریں میں پی ڈی ایم کو گہ رہا ہوں لیکن مولک کے عطاروں کے ساتھ مات کھیلے مولک کے سٹیبلیٹ اقزاد مت کھیلے دنیا اللہ اس کا ڈی ہو نہیں ہویا یہ سیل نہیں ہے لیکن گوڑنر آسلین ہویا پہ یہ بس اس سے زیادہ کشن کروں کا اللہ آپ نے بھی صحت اسلام کے ساتھ کے میں ساتھ بھی لیسانیے بات کریں اگر آپ اپنا پر کے لیے اپنے ہوس محمد ڈاکٹر بلانسی کا جانے دنیا